بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے پینے کا اور خوشی منانے کا دن ہے اسی لیے اس دن میں روزہ رکھنا منع فرمایا گیا اور اسی دن کو عبادت کے طور پر استعمال کرنا اور جائز طریقے سے خوشی منانا اس کی بقاعدہ ترغیب بھی دی گئی طریقہ بھی سکھایا گیا ایک بڑی بنیادی بات سمجھنے کی ہے اسلام نے خوش ہونے کا یا خوشی پہنچانے کا جو تصور دیا ہے وہ خالصاً خوشی منانے کا اور خوشی پہنچانے کا تصور ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مجھے تو خوشی حاصل ہو اور میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچے اسلام اس قسم کی خوشی منانے کی اجازت نہیں دیتا آپ ذرا دیکھیں کہ یہی بات ہمیں جھلک اس کی نظر آتی ہے عید الفطر میں بھی عید الازحاں میں بھی ہم آج صرف عید الفطر کی بات کرتے ہیں کس آغاز ہوتا ہے تو اللہ جلی شانہوں نے فجر کی نماز باجماعت انسان ادا کرتا ہے اس کے بعد انسان خوشی میں شریک ہونا شروع ہو جاتا ہے خوشی کی وجہ سے وہ اپنا اچھا لباس زیبتن کرتا ہے نیا لباس ہو تو بہت اچھی بات ورنہ اپنے جتنے لباس ہیں ان میں سے اچھا لباس پہنتا ہے غسل کرتا ہے مسواک کرتا ہے خوشبو لگاتا ہے تزین و آرائش کرتا ہے اپنے آپ کو بناتا سوارتا اور خوبصورتی حاصل کرتا ہے پھر عید گاہ میں جانے سے پہلے پہلے کوئی نو کوئی میٹھا چک لیتا ہے جو کہ خوشی کی علامت سمجھی جاتی ہے پھر عید گاہ جاتا ہے یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے عید گاہ جانے کی کیا ضرورت انسان جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اللہ رب العزت نے اسلام میں خوشی منانے کا اور شکر ادا کرنے کا تصور ایسا رکھا کہ انسان خوشی دینے والے اور نعمت عطا فرمانے والے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جایا کرتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتا ہے اس لیے فرمایا کہ تم خوشی کا آغاز یہ کرو کہ تم عید گاہ میں آ جاؤ سب مسلمان اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو کر نماز عید ادا کرو اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاؤ اے اللہ تُو نے ہمیں رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی ہے اب اس کو تُو قبول بھی فرمالے اور ہمیں آئندہ سال بھی احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرماتے یہ تو اسلام کی پاکیزہ تہذیب ہے اگر ہم اسلام کی تہذیب کے علاوہ کسی تہذیب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان کی خوشی کے موقع پر دوسرے کئی سرے لوگ تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں اور تکلیف انسان ان کو پہنچانے کا باعث بن رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر دوسری تہذیبوں میں خوشی منا رہا ہے تو آتش بازی کرے گا فضول خرچی ہوگی اور فائرنگ کرے گا جس سے کئی جانی اور مالی نقصان کا خرچہ آئے دن ہمارے سامنے ہو جاتا ہے شور شرابہ غلغ پارہ شراب نوشی پارٹیز یہ خوشی منانے کے طریقے غیروں کی تہذیب کے ہیں جو کہ ہمیں سامنے کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے اندر مال کا بھی زیادہ صحت کا بھی نقصان شراب نوشی اور رقص سرور کی محفلیں اور آتش بازی غلغ پارہ لوگوں کی نیندوں کو حرام اور خراب کرنا یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں اور اس سے آگے بڑھ کر جوہ اور اس کے اندر اور بہت ساری کباہتیں یہ نظر آتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پارٹیز اس طرح ہوتی ہیں یہ خوشی اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور مسلمان کتنے پاکیزہ طریقے سے خوشی حاصل کر رہا ہے کہ صدقت الفطر بھی ادا کر رہا ہے خود بھی خوشی منا رہا ہے خود بھی اچھا لباس پہن رہا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو جو کہ اس عید الفطر پہ اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ وہ آپ کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں ہر مسلمان پر لازم کر دیا کہ تم جاؤ اور جا کر اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں اپنے بڑے گھر کے افراد چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں سب کی طرف سے صدقت الفطر کو ادا کرو اور غربہ کو بھی اپنے ساتھ اس خوشی میں شریک کر لو اور ایک محضب طریقے سے جاؤ اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاؤ لوگوں سے خوشی میں ملو اور ان لوگوں کے پاس میں ملنے کے لیے عید جاؤ جن سے تمہاری لڑائی اور جھگڑا اور عام دنوں میں ان سے ملے ہوئے سالہ سالوید جاتے ہیں آپ دیکھیں اکثر ایسے ہوتا ہے عید کے موقع پر ہم ایسے رشتہ داروں سے بھی ملوکات کر لیتے ہیں جن سے ہماری ملوکات صرف عید ہی کے موقع پر ہوا کرتی ہے یا کوئی شادی کا موقع یا کوئی غمی کا موقع ہے یہ اسلام نے خوشی منانے کا بہترین طریقہ ہمیں سکھایا ہے ایک بات اس میں اور زیادہ ہمیں ایڈ کر لینی چاہیے خوشی کا دن ہے اور خوشی منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اپنے دلوں کو کینہ سے حسد سے لوگوں کے بغض سے لوگوں کے برا چانے سے ہم اپنے سینے کو صاف کر دیں آگے بڑھیں ان لوگوں کو بھی سینے سے لگا لیں کہ جو لوگ ہمارے سے ناراض ہیں ہم ان کو خود جا کر منا لیں اگر ہم نے کسی سے معذرت کرنی ہے تو یہ بہترین موقع ہے عید کا کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں ہم اپنی ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے اس پر معذرت کر لیں یہ بہترین وقت ہے اپنے عائزہ و اقارب سے جڑ جانے کا مل جانے کا صلح رحمی کرنے کا اور جو بچوں کو معیدی دیتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی صلح رحمی کی شکل ہوا کرتی ہے کہ بچوں کو عیدی اور تحائف دیتے ہیں بڑے بھی آپس میں ایک دوسرے سے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں تہادو تحابو تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اس سے مسلمانوں میں آپس میں تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا کتنا بہترین ایک ایونٹ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اسے بہترین اسلامی تہذیب کے مطابق ہی منانے کی توفیق عطا فرما دے اور غیروں کی تہذیب سے بچ کر اس میں نافرمانی کے انصر کو شامل کرنے سے بچ کر اللہ رب العزت اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے میری طرف سے بھی آپ تمام حضرات کو عید الفضر کی خوشیہ مبارک اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ایسی خوشیوں والی عید بار بار ہماری زندگیوں میں آپ کی زندگیوں میں لے کر آئے اللہ رمضان المبارک میں ہر سال روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ بھی عطا فرما دے